نسان تاندیس کلچر ذرا بڑک والا کلچر ہے نا آپ تو بہتر سمجھتے ہیں بڑک والے کلچر کی ریزنس بھی بڑی ہوتی یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ لیڈر کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے ورکر کون سے ہیں عمران خان نے ان دونوں چیزوں کی اوپر بیک ٹریک کیا ہے بلکہ ورکرز کا اب جن لوگوں سے میں نے بات کی ہے اب مدہ یہ ہے کہ جی عمران خان تمہیں پوچھتے ہی نہیں ہیں میں ایک سوٹ چلانا چاہتا ہوں جس کے اندر انہوں نے جو لیڈران چھوڑ کے ان کو گئے ہیں اس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ باس کا تو مجھے نام بھی نہیں پتا سب میرے لئے اہم ہیں مجھے پتہ نہیں ہے ہمارے کئی لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں ان میں سے خیر کئی تو خیر میں اتنا جانتا نہیں ہوں لیکن مجھے ایک کے اوپر سب سے زیادہ افسوس ہے وہ میرا بہت پرانا ہماری پارٹی کے جس نے بڑی جان ماریا آمیر کیانی کی تو مجھے بڑا افسوس ہوا اس کے جانے کا لیکن ان کے پر بہت پریشر ہے اور ہر کوئی پریشر نہیں لے سکتا تو یہ میرے یا میں اپنے لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ ان کو کوئی برا بھلا نہ کہہ جس طرح کا پریشر پڑا ہوئے آج اس ملک کی تاریخ میں کبھی لوگوں کے پر ایسا پولیٹیشنز میں پریشر نہیں پڑا آجھے کمال بات دوسر یہ ہے کہ امین اسلام کا نام لیں گے ان کے جو بلینٹری سنامی ہے وہ اس کے کرتا دھرتا ہے جس کو وہ انٹرنیشنل مارکٹ میں لے کے جاتے ہیں اور ان کا پرانا ایک سیاسی طور پر ایک قد کارٹ بھی ہے وہ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں دباؤ کے وقت سے چھوڑ کے جارہے ہیں یہ جو لوگ چھوڑ کے جارہے ہیں وہ نو مائی کو کوٹ کرتے ہیں امران سیس کے دباؤ کے وجہ سے ارے تھلت بھائی آپ بہت ہی پتہ نہیں جان موجھ کر کیوں نہیں بھائی جان گزارش یہ ہے ملک امین جو ہیں ان کا تعلق ہے شمس آباد یعنی یہ پرانی الیٹ ہے امران خان صاحب جو ہے نا وہ تو آپ کو بتا ہے موروسی سیاست کے خلاف ہیں وہاں انہوں نے اتارے ہیں ظلفی بخاری جو پہلے ٹرسٹی تھے القادر کے تو دیکھئے نا تو امین ملک امین کو جو کہ ویسے ہی موروسی سیاست دان وہاں کی پولیٹکس کا آدمی یعنی پرانا ان کی اور سردار شوکت حیات فیملی یہی بھائی ان کی ٹینشن تھی تو وہ ڈسرگارڈ کرنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے الیٹ کو ریجیٹ کرو نئے آنے والوں کو ویسے بھی سر جیرد یعنی کہ کشنر کے ساتھ جس نے گفتگو کی ہوئی ہے میں اسے یاد رکھوں گا میں اسے اپنا آکر رکھوں گا عامر کیانی جو ہے وہ اس وجہ سے بہت یاد آتا ہے ملار سے بالکل آخر میں جیسے ہی آپ صوبہ سرحج کی سر وہ تو ایک ہاؤسنگ سوسائیٹی جو اتنی بڑی کے پلوٹ ہیں اس کا اس وقت قبضہ کس کے پاس ہے تو اس لیے کچھ تو یعنی امیران خان صاحب کی یہ جو باتیں ہیں اس کے اندر الیکٹرل پولٹیکس کی آپ کو سوارت دار نظر آتی اس کے علاوہ یہ بھی ہے لیکن کم بیک کہ وہ لوگوں کو آگے پیچھے کر کے لوگ اس کے ٹکٹ کے ساتھ اس کے نام کے ساتھ دیکھئے سر اگر آپ نے الیلسس کرنا ہے ان کے پیروکاروں کی دو قسمیں ہیں ہم جلدی جلدی بات کر لیتے ہیں جو اصل جو مین جو آپ کو لڑائی مارک اٹھائی والی پارٹی ہوتی ہے نا اس کے لیے تو پنجابی اس بندے کے پیچھے جلتے ہیں جیسے آپ نے فرمایا جو جیداری دکھا ہے جو بڑھ لیڈی دکھا ہے اسی لیے میں نے نہیں بنایا ہوا سینچریز سے مشہور ہے وہ بولی جو میں جان دی جگہ نے مر جانا ایک دے میں دو جم دی یعنی ماں کہہ رہی ہے کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرے بیٹے نے مر جانا ہے میں دو پیدا کرتی اب ان جیسے ان کو دیکھ کے وہ کہیں گی جو میں پتا ہوں تھا میں ایک ماں پلاننگ نا مجھو کر دی جو میں جان دی جگہ نے ناز جانا صاحب کرتا کماز تحصیح ہوتا ہے جو میں جان دی جگہ نے ناز جانا لیکن یار آپ لوگ میری بات کرتا نہیں دیکھیں خدا کا واست ہے میں سگیدگی سے بات کر رہا ہوں جے میں جان دی جگہ نے ناز جانا اوکالک جگہ ناز جانا یہاں کہنی میں 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 اچھا اب ان کی لیکن ایک اور کانسٹیٹوینسی وہ کانسٹیٹوینسی ہے اپریسٹ کلاسیز آف گیٹیڈ کمیونیٹی چھیک ہے نہیں نہیں سر وہ بڑی امپورٹ ہے گیٹیڈ کمیونیٹی میں جو اپریسٹ کلاسیز سر صاحب آپ جو مرضی کہے دھیان بہی دارے جو پہلے بات کرتے ہیں وہی پہ رکھیں نہیں نہیں یہ جو اپریسٹ کلاس ہم نہیں ہیں وہ اپریسٹ کمیونیٹی وہ سر گیٹیڈ کمیونیٹی اس گیٹیڈ کمیونیٹی کو آپ نے چودہ سال تک بطالت کا پروگرام نہیں دیکھنے دیا آپ کا نہیں دیکھنے دیا میں ایک ویسے بات کرتا ہوں وہ اتنا چودہ سالوں میں وہاں جو نسل پیدا ہوئی ہے اس کو ایک ہی گلا ہے فوج سے کہا دیں کرنا سی تھی انہ چودہ میں کیوں دنے یہ نہیں ہے کہ نکالا کیوں ہے ان کی نظر میں بندہ ہے انسام ہے اب وہ جن کی اولادیں ہیں انہوں نے نائنٹی نائنٹی جو میں انہیں دیکھا تھا دور سے آ رہے ہیں دیکھیں نا کافی یادیں ہوتی ہیں بچپن کی محبت کو دل سے نہ چدا کریں مجھے نہ کٹ کر تھا آپ کیمرہ صرف نسل پر رکھے ہیں ہر آجوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ new people treat me آج آج میں تو کوئی میں سمیتا ہوں میں پڑھا رہا ہوں فارم میں سٹائیکنگ لائک برائن لارا تیڈے بہرحال وہ وہ دے آر نوٹ کوئنٹی چینج دیر اپینین چینج انلیس ہاں سر آپ پھر آپ یعنی مجھے انزام دے رہے ہیں یہ میں نے کہا تھا اور کم باکتی ماشاء اللہ بھی تو نہیں لکھا رہے یہ میں نے کہا تھا نہیں یہ میں نے تو نہیں کہا تھا سر اگر آپ نے کہا سر good to see you if you want to prove your self decent and proper so i tell you wish you wish you good luck no sir no no اچھا ذرا واپس اس کیو پر آئے on the topic but he makes a very important point which is کہ یہ جو بڑک کا کلچر ہے یہ جو تن کے کھڑے ہو جانا کا کلچر ہے یہ worker کو acknowledge کرنے کا کلچر ہے فواد چودری صاحب کی بیگم نے ٹویٹ میں عمران خان صاحب سے گلا کیا ہے کہ آپ نے فواد چودری کا نام نہیں لیا اس کے پیچھے بھی مجھے سیاسی محرکات سمجھ آتے ہیں لیکن اب یہ گلا بڑھتا جائے گا جب لوگوں کے پاس legal service موجود نہیں ہوگی جب مقدمات ہوں گے اور عمران خان صاحب صرف یہی کہتے رہیں گے لیکن جو چھوڑ کے جا رہا ہے سیاسی دباؤ پر وہ کہہ رہا ہے نو مئی کے ویسے ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں دباؤ کے ویسے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم قربانیاں دے رہے ہیں آپ پوچھنے رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں آپ ٹکر ہیں لیکن میری حفاظت کریں یہ تو خان صاحب نے یہی کہنا ہے کہ دباؤ ان پر آ رہا ہے لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں جو کہ وکٹ کی دونوں طرف کھیلتے ہیں اگر وہ خان صاحب کی دوسری طرف وکٹ کے دوسری طرف جا کے اگر ان کے لئے کچھ اچھا کر دیں ان کی فیور میں کچھ کروا دیں تو وہ بڑے اچھے لوگ ہیں کیونکہ ادھر بھی تعلقات اچھے رکھے ہیں کوئی ملاقات کروا دیں کوئی پیغامات کا تبادلہ ہو جائے تو وہ ان کو ایکسیپٹبل ہے اور ابھی بھی ان کو پتا ہے کہ ان کی پارٹی کے کون سے لوگ ہیں جو دونوں طرف کی گیمز ڈالتے آ رہے ہیں کافی عرصے سے حکومت میں تھے تب بھی اور ابھی بھی بہت سارے لوگوں کے حوالے سے گرفتاریاں بھی خود ہی کروا دی کہ جائے اس پروٹیسٹ کے حصہ ہی نہ بنیں ہم نو میں میں ہمارا پہلے میرے پاس نام تھے تین لیکن اب وہ تین سے کہیں زیادہ نام ہیں جنہوں نے خود کہہ کہ گرفتاریاں کروائیں پھر آہستہ آہستہ یہ جو وکٹے گرنا شروع ہوئی ہیں یہ بھی ایکسپیکٹر تھا کیونکہ نو میں کس طرح کس آپ جسٹیفائے کریں گے اگن ہم سیئے کہ ایک دفعہ بھی خان صاحب نے مزمت نے کی جو بھی بات لوگ کر رہے تھے بڑا کی جب آپ نے کلچر یہ ایکسپیٹس کے حوالے سے بھی سپیشلی جب آپ نے ہر تقریر میں ہر چیز میں لوگوں کو نہ صرف یہ ایک سال میں جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیا اب وہی ہونا تھا جو نو میں کو اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا جو ان کے ساتھ ہے کون اچھا ہے جو کرپٹ نہیں ہے اور کرپٹ کون نہیں ہے جو ان کے ساتھ ہے مذہب کارٹ استعمال ہوتا رہا ابھی بھی ہو رہا ہے ریاست مدینہ سے جو شروع ہوئے جو اسلام کے لیکچرز دیتے آئے ابھی بھی مجھے احیرت ہوتی ہے یہ القادر ترسٹ والا اتنا سالڈ کیس ہے اس میں میں نام نہیں چلے لیتی وہ میرے پروگرام میں پی ٹی کے ایک صاحب بیٹے ہوئے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بات نہیں کر رہے کہ القادر یونیورسٹی بن رہی ہے اور یہ یونیورسٹی جو ہے یہ سیرت نبی سکھائے گی میں نے کہا بہت اچھی بات ہے مطلب آپ نے ابھی بھی ہر جگہ پہ آپ نے اس چیز کو ویسے کنیکٹ کیا اچھی بات ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھائیں بتائیں بچوں کو لیکن آپ کہاں پہ کر رہے ہیں اسکیپ کہاں آپ نے ڈھونڈا کہ یہ یونیورسٹی یہ سکھائے گی آپ نے ڈھونڈا